سلام علیکم سٹوڈینٹ ہم اپنے انگلیس کی ٹیکس بک میں ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم انگلیس کی ٹیکس بک میں اپنا انڈیکس آپن کریں گے ہم اپنے انگلیس کی ٹیکس بک میں یونیٹ فور کا بورٹ سیل آن دہ ریور میں آج ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی انگلیس کی بک ہے اب ہم لیس پویم اپنی بورٹ سیل آن دہ ریور اپن کریں گے یہ ہماری پویم ہے بورٹ سیل آن دہ ریور کشتیاں سمندر پر تیرتی ہیں ریم اپ آپ میں سے کتنوں نے ریم بو کو دیکھا ہے ریم بو کیا ہوتا ہے یہ ریم بو ہوتا ہے نمبر دو ڈو وین این ویر کب اور کہاں پوشن آن بچری ہاو مینی کلر ڈازہ ریم بو ہے ریم بو میں کتنے رنگ ہوتے ہیں آئیے ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں وان تو تھری فور فائف سکس سیون ریم بو میں سیون رنگ ہوتے ہیں اور یہ آفٹر دی ان بارش کے بعد آسمان پر دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیسٹ ٹریٹ ااو پڑھیں بورٹ سیل آن دہ ریورز کشتیاں دریاؤں پر تیرتی ہیں اور جہاز سمندر پر تیرتے ہیں لیکن بادل آسمان پر تیرتے ہیں یہ ان سب سے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دریاؤں پر ایک کھل ہے اتنا خوبصورت لیکن جنت کے راستے کا ایک پول جس نے درختوں کو پیچھے چھوڑ دیا زمین سے ایک سڑک آسمان سے ملاتی ہوئی ان سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بور سیل آن دا تھری کشتیاں دریاؤں پر تیرتی ہیں اور جو بڑے جہاز شپس جو ہوتے ہیں وہ کہاں سمندر پر تیرتے ہیں لیکن بادل آسمانوں کے اڑگر گھومتے ہیں یا تیرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ان سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دریاؤں پر ایک بریج ہے ایک پول ہے بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے جس سے جنت کے راستے کا ایک پول یعنی جنت کا نظارہ پول سے دکھائی دیتا ہے جو درختوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور ایک سڑک بنی ہوئی ہے جو زمین سے آسمان تک ملتی ہے وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے یہ ہماری پویم تھی جسے ہم نے ریٹ کیا اس کے بعد ہم اپنے بک کے پیچ نمبر فورٹی ون پر آئیں گے اور ہم کام کریں گے سب سے پہلے ہم پیچ پر ڈیٹ اور ڈے لکھیں گے ہم ایکسرسائیز اے کریں گے ایکسرسائیز اے میں کیا کہہ رہا ہے آپ کو ایک ورڈ لکھنا ہے اس سنٹینس کے مطابق ون کہہ رہا ہے موونگ آن وارٹر این آبوڈ موونگ آن وارٹر این آبوڈ پانی آنج چڑھ رہا ہے بوڈ کے ذریعے تو وہ کشنیاں کہاں سیٹھتی ہیں سمندپت ہم نے لکھ دیا سیل نمبر ٹو یہ ہمیں دریاؤں کو کروس کرنے مدد دیتے ہیں تو کیا ہے شپ لکھ دیا ہم نے نمبر تھری رنگوں سے بھرا ہوا ایک بو آسمانوں پر دکھائی دیتا ہے کیا ہے وہ ریمبو یہ آسمانوں پر دکھائی دیتے ہیں موو کرتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے جب بارش ہو رہی ہوتے تو رینی کلاوڈ بارش والے بادن ہم سب اس پلانیٹ پر رہتے ہیں تو اس پلانیٹ کا نام کیا ہے ارث ہے یہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز بی ہے آپ نے پویم کو کیرفولی ریڈ کرنا ہے اور کوئشن کا آنسر دینا ہے کوشن نمبر ون شاہی نے کیا تلاش کیا کہ بورڈ اور شپ سے زیادہ کیا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کمپلیٹ دا نائن کہہ رہا ہے دیئر آر بریج آن دا ریورز دریا پر ایک پل ہے جس سے نظاریں بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جو میں نے یہاں پر مینچن کر دیا ہے لگتا ہے آپ بھی اسی طریقے سے نیٹ ان کلین کام کریں گے پھر ہم اپنے بک کے پیج نمبر 41 پر ہم آگے آئیں گے دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے fill in the blanks with words from the pink box اوپر pink box words لینے ہو fill in the blanks کو fill کرنا ہے کہہ رہے how dash you doing تو اس کے ساتھ کیا آئے گا are how are you doing ٹھیک ہے ہم نے are لکھ دیا ہے question number two this book is heavier that book یہ بک بھاری ہے اس بک سے تو یہاں پہ لکھیں گے then ٹھیک ہے میں نے ٹک کر دیا آپ بھی ٹک کریں گے اور blank میں لکھیں گے number three he said dash he is not coming اس نے کہا کہ وہ نہیں آرہا he said that اس نے کہا کہ وہ نہیں آرہا number four dash are the toys I want to buy میں خریدنا چاہتا ہوں ان کھلونوں کو تو ہم نے یہاں لکھیں گے these are the toys وہ یہ کھلونے ہیں جنہیں میں خریدنا چاہتا ہوں number five can dash you go for a walk with me کیا تم میرے ساتھ walk پہ چلو گے تو ہم لکھیں can you go with me ٹھیک ہے number six dash star was shining bright in the sky ستارے چمک رہے آسمان پہ تو the star ٹھیک ہے number seven can you place the port dash the stuff تو اب ہمہ لپس کیا رہ گیا ہے remain میں own تو ہم یہاں لکھ دیں گے اسی طرح آئے گا آپ کو ٹک کرنا ہے اور لکھنا ہے اب ہم پیش جن کریں گے سب سے پہلے ہم پیش پہ ڈیٹ ڈالیں گے بک کاپی کے کام کے ساتھ آپ نے اپنے پورٹل کے ہومورک سینٹر میں کرنا ہے اس سے آپ کی پرسنٹیج شو ہوگی اور ہم آپ کی ریپورٹ کارڈ بنائیں گے اچھا دیکھیں پیش نمبر 42 پہ ہم نے ڈیٹ ڈالنی ہے ڈیٹ لکھنا ہے اب ہمیں کیا کہہ رہا ہے let's learn grammar آؤ grammar پڑھیں one and more than one underline the one word and circle the manual ٹھیک ہے ہمیں کہہ رہا ہے one and more than one underline the one word and circle the manual ہمیں underline کرنا ہے single word کو اور جو ایک سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے circle کرنا ہے girls ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ہم نے انہیں circle کر دیا egg egg single ہے تو ہم اس کے نیچے underline کر دیں گے pencil بھی ایک ہی ہے تو ہم underline کر دیں گے pants ایک سے زیادہ ہیں circle کریں گے chalk single ہے underline کریں گے trees ایک سے زیادہ ہیں circle کریں گے i ایک ہے تو ہم underline کریں گے monkey بھی ایک ہی ہے تو ہم انڈرلائن کریں گے اور ایپل بھی ایک ہی ہے اس طریقے سے ہم نے انڈرلائن کرنے ہیں اور سرکر کرنے ہیں اب ایکسرسائز بی کے کہہ رہا ہے fill ڈبل او ان اے to write one word and then ڈبل ای ان بی to change one word into many words کہتا ہے جو اے ہے اس میں ڈبل او لکھیں گے اور جو بی ہے اس میں ڈبل ای لکھیں گے تو ایک لفت دوسرے لفت میں چینج ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں پہلے میں نے لکھا ڈبل او تو یہ بن گیا تو ٹھیک ہے نمبر بی میں لکھا ڈبل او بن گیا تیت ٹھیک ہے دوت مطلب ایک تیت مطلب ایک سے زیادہ نمبر اے میں میں نے ڈبل او لکھا کیا بن گیا foot یعنی ایک اور نمبر بی میں لکھ دیا feet ڈبل ای لگا کے تو ایک سے زیادہ نمبر اے میں لکھا میں نگوس تو یہ ایک ہے اور نمبر بی میں لکھ دیا گیس تو ایک سے زیادہ اسی طریقے سے آپ نے ایکسرسائز اے اور بی کرنی ہے اب ہم اپنے پیس نمبر 43 پہ آئیں گے سب سے پہلے date اور date لکھیں گے اپنا کام خود کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے mistakes نہیں کریں گے ٹھیک ہے کہ رہا ہے look at the words given in the box write the underline the correct heading ہمیں ورڈز کو دیکھنا ہے انہیں correct heading کے نیچے لکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس column دے میں ہے person place thing اور animal کے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے person کو ڈھونیں گے place کو ڈھونیں گے animal کو ڈھونیں گے اور ہم thing اور animal کو نام کو سرچ کریں گے ان کے قولم کے نیچے لکھیں گے پہلا دیکھیں کہہ رہا ہے پیٹر پیٹر پہ ٹکیا اور ہم یہاں لکھ دیں گے person کے نیچے کیونکہ پیٹر ایک person کا نام ہے تو ہم نے یہاں لکھ دیا person کے نیچے اب second ہے hand کس میں آتا ہے animal میں تو ہم animal کے قولم میں hand لکھ دیں گے نمبر 3 ہے bread bread ایک thing ہے جیسے ہم کھاتے ہیں تو ہم نے اس پہ ٹکیا اور thing کے نیچے لکھ دیں گے پھر کہہ رہا ہے rabbit rabbit بھی animal میں آتا ہے تو ہم animal کے قولم میں لکھیں گے پھر ہے garden ایک place کا نام ہے تو ہم اس کو place کے قولم میں لکھ دیں گے baby بھی person میں آتا ہے تو ہم person کے قولم میں لکھیں گے gardener ایک person ہوتا ہے جو gardener ہوتا ہے garden کے اندر اکثر رہتا ہے وہ ہم person کے قولم میں لکھیں گے camel بھی animal میں آتا ہے تو ہم animal کے قولم میں لکھ دیں گے camel coat ایک thing ہے جسے ہم wear کرتے ہیں تو ہم اسے ve thing کے قولم میں لکھیں گے plate بھی ایک thing ہے جس میں ہم اکثر کھاتے ہیں پینسل یہ بھی ایک thing ہے جسے ہم لکھتے ہیں وہ بھی ہم جس میں لکھیں گے بھی ہے اسکول اسکول ایک پلیس کا نام ہے تو ہم پلیس کے قولم میں لکھیں گے چرچ ایک پلیس کا نام ہے ہم چرچ پلیس کے قولم میں لکھیں گے ویل ویل کہتے ہیں گوہ کوکوہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اکثر پانی بڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو اسے بھی ہم پلیس کے قولم میں لکھیں گے ہسپیٹل بھی ایک پلیس ہے جسے ہم جاتے ہیں راکٹر کے پاس تو ہم اسے پلیس کے قولم میں لکھیں گے سن ایک پرسن ہے تو ہم اسے پرسن کے کولم میں لکھیں گے ٹائگر ٹائگر اینیمل میں ہے تو ہم اینیمل کے کولم میں لکھیں گے اسی طریقے سے منکی منکی بھی کس میں آدھا ہے اینیمل کے کولم میں لکھیں گے اوپر ٹک کریں گے مدر مدر ایک پرسن ہے اسے ٹک کریں گے اور پرسن کے کولم میں لکھ دیں گے آپ دیکھیں 43 بھائی write down the correct order of colors of a rainbow in your notebook take help from your teacher and the picture given in the textbook check your spelling too اب ہمیں write down the colors ہم نے یہ لکھنا ہے میں نے pencil سے لکھا ہے آپ لوگ colors جو ہیں colors اسے لکھ لیجئے گا یہ activity ہے آپ دیکھیں color ہے black تو آپ color میں spelling بھی لکھیں گے capital letter میں ابھی capital letter میں لکھیں گے لیکن color سے ہی لکھیں گے black black color سے ہی آپ اس کی spelling لکھیں گے پھر کہہ رہا ہے green تو green color سے ہی آپ اس کی spelling لکھیں گے white تو white color سے ہی اس کی spelling لکھیں گے white color سے ہی اس کی spelling لکھیں گے white color نہ ہو تو آپ whiteo ڈیوز کر لیجئے گا اور red red بھی ہم red color سے ہی لکھیں گے یہاں آپ کا کام تھا جس میں آج ہم نے board sail on the river کی reading کی ہے اور اس کا کام کیا اسی طرح سے آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے اب ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اوکے لاب